اے پروردگارہ تیرے ہلمن ہے تجھے پکارا کچھ خوشی میں نہ ہوتا اگر آخرت کا خسارہ تو یہ ہلمن گردن میں پھندہ دال کر جھول جاتا خود کو مار لیتا اور کھوپڑی میں سیسا اتار لیتا اپنے لپس ہی جاتا اور زہر کا پیالہ بھی جاتا خان میٹھا چیک کرو کٹی بار کا ہے خان نہیں انسان ہو خان نہیں خاکی ہو صرف اس کی ذات پاک ہے میں تو ناپاکی ہوں درویش ہوں ملنگ ہو زندگی سے تنگ ہو زندہ رہوں یا مر جاؤں زندگی اور موت کا یہی ایک سوال بچپن سے لے کے آج تک پاگل کٹی کے طرح میرے پیچھے پڑا ہے میں اس سوال کے آگے اپنا آپ گرا دیتا ہوں کہ ہمار جنجور ازاد کر مجندگی کہتے لیکن یہ کتہ سریز بھاگاتا ہے بزا بزا کے تھکاتا ہے کم ہے اور ڈال اتنا میٹھا لال کے کھارے سمندر میٹھے ہو جائیں ہم سب کے اندر میٹھے ہو جائیں کسی کی آہر میرا چھوٹا بھائی میری جان کا چھوٹا بھائی تیری چال کہہ لیے تیرے پیار کا مسانہ کیا بات ہے کس سے مل کر آرہا ہے میرا شہر بھائی نہیں نہیں لالا ایسی بات نہیں ہے پھر کسی بات ہے ماں بلا رہی ہے ایک وجہ کے ملتے لو اس سے جب ہلمن کا گھر آئے گا تو ہلمن کا گھر آئے گا ماں سے بولو اگر اتنا پیار کرتی ہے تو یہاں پر آ کر ملنے مجھ سے لالا تمہیں تو پتا ہے اور تمہیں برسان میں نہ مانا ہے چلو شاپ بچ گھر چلو سلمند آئے گا جب بابا جی کا حکم ہوگا تو ضرور آئے گا اور ایسا آئے گا کہ پورا علاقہ دیکھے گا ابھی مجھے کوئی بلا رہا ہے جانا ہے مجھے میرا پیارہ آیا ہے جدمت کرو ہاں میں ٹھیک ہوں اللہ کا کرم ہے وہ تو شکر ہے تم نے مجھے بلا لیا نہیں تو اس پیارے کی محبت میں میرے قدم اس گھر کے طرف چل رہے تھے جہاں میری کوئی قدر نہیں ہے تم نے مجھے بچا لیا نصر اللہ خان کیونکہ اب تم ہی میرے تلدار ہوں تلدار ہوں میں تیرا گل تم گلگار ہوں تلدار ہوں تلدار ہوں مجھے پر لوگ